سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر وزیر آزم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر شریف فیملی کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا مریم اورنزیب کہتی ہیں نیب نیازی گڑ جوڑ میں ڈی جی نیب کو استعمال کیا گیا مریم نواز کو مخاطب کر ناشیخ رشید کو مہنگا پڑے گا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں حکومت نے سیاسی رباداری ختم کر دی ہے نواز شریف متحدہ بانی ٹو بن چکے ہیں شریار آفریدی کہتے ہیں سابق وزیر آزم کا بیانیاں پاکستان مخالف قوت کا ہے کرونا مزید چھے افراد کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو ستائیس شہری متاثر گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو سٹھ سٹھ نئی کیسز کی تشخیص بھارت کو گلبوشن یادف کے لیے وقیل مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم سماعت کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے امریکی خاتون شہری سنتیا کے خلاف نوٹفکیشن عدالت آلیہ نے پی پی رہنما کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی خدداری کے سرٹیفیکٹ نواز شریف نے باٹنے شروع کیے تھے شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف نے بنظیر بھٹو کو ریاست کے لیے خطرہ اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے سابق ڈی جی ایف آئی اے پر شریف فیملی کے خلاف کیسز بنانے کے لیے دباؤ ڈالا بشیر میمن کے انکار کے بعد نیب نیازی گر جوڑ سامنے آیا اختیارات کے نجائز استعمال پر وزیر آزم کے خلاف 62-63 کا کیس بنایا جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے عمران خان کو وزیر آزم ہاؤس سے سامان باندھنے کا مشورہ دے دیا انہوں نے کہا کہ اوزیر میمن نے بہت سے انکشفات کیے جو ان کے انٹرویو کا حصہ ہیں وزیر آزم نے بشیر میمن سے کہا کہ خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنائے بشیر میمن نے دہشتگردی کا مقدمہ بنانے سے انکار کر دیا اوزیر میمن نے کہا انکار کے بعد نیپ کے ذریعے سب کچھ کرایا جا رہا ہے بشیر میمن نے کہا آج جو ہو رہا ہے وہ مجھے کرنے کو کہا گیا تھا مریم اورنگزیب کا کہنا تھا غداری کا مقدمہ تو وزیر آزم کے خلاف درش ہونا چاہیے موجودہ وزیر آزم فاشسٹ ہیں کہتے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر کا نام انہوں نے درش نہیں کرایا کیس میں کارکن کا نام ڈال کر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں جن فیسز کا ذکر عمران صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے کو کیا بشیر میمن کو وہ تمام فیسز دیکھیں ان تصویریں دیکھیں اور ان تصویروں کے اوپر مقدمے بنے اور انہوں نے کہا ڈی جی ایف آئی اے نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا میں نے انکار کیا تو اس کے بعد نیب کو نیب نیازی گٹ جوڑ بنا نیب نیازی گٹ جوڑ میں ڈی جی نیب کو استعمال کیا گیا ترجمانوں سے کہا جاتا ہے سیاسی مخالفین پر کرپشن کا بیانیاں بناو جب کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا تو غداری کے مقدمے بنانا شروع کر دیئے ترجمانوں سے کہا جاتا ہے نواز شریف پربارتی ایجنٹ ہونے کا بیانیاں بناو یہ ہے ذینی کیفیت کہ کہتے ہیں کہ غداری کے پرچے درج کرو اپنے ترجمانوں کو کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں انڈین ایجنٹ کا بیانیاں بناو سیاسی مخالفین کے بارے میں کرپشن کا نیرٹیو بناو اور پھر آتا ہے وہ کردار جس نے جب دی جی ایف آئی اے نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے نہ کوئی ایوڈنس ہے اور نہ یہ پرچے بنتے ہیں نہ یہ مقدمے بنتے ہیں نہ کسی قسم کے کیسز بنتے ہیں تو اس کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی اپنے قومی مفادات پر قدغن برداشت نہیں کرتا نواز شریف عدلیہ پر چڑھائی والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جب اقتدار میں تھے تب بیانیاں کہاں تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی سی یونیورسٹی لاہول میں کشمیر سامنا کے موقع پر میڈیا سے گفتبو میں شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی اپنے قومی مفادات پر قدغن برداشت نہیں کرتا نواز شریف عدلیہ پر چڑھائی والی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جب اقتدار میں تھے تب بیانیاں کہاں تھا چیئرمن کشمیر کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ پر چڑھائی والی پرانی سوچ ابر رہی ہے وزیر اعظم عمران خان ملک کو نقصان پہنچانے اور دولت لوٹنے والوں کو این آر او نہیں دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف متحدہ بانی ٹو بن چکے ہیں اور ان کا بیانیاں پاکستان مخالف قوتوں کا ہے شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ اگر ایک سیاستدان یا ایک افسر کرپٹ ہے تو پورے ادارے کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا رانہ سناؤلہ سپریم کورٹ کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں وقت ثابت کرے گا کہ رانہ سناؤلہ کے کرتود کیا تھے انہوں نے کہا کہ بھارت اب اقلیتوں کو پیغام دے رہا ہے کہ ہندو ہی بھارت میں بہتر ہیں کشمیر ایشو پر بہترین حکمت عملی سے بھارت کو ایکسپوس کریں گے باہر سے آ کر کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا ہمیں اپنی مدد خود کرنا ہوگی کرونا وائرس سے مزید چھے افراد لکمہ اجل بن گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چھے ہزار پانچ سو تئیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ پندرہ ہزار سات سو ستائیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو سرسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پیتیس سندھ میں ایک لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو تیرانوے خیبر پختنخواہ میں اٹیس ہزار ایک سو پانچ بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو بیس گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو ستاون اسلام آباد میں سولہ ہزار آٹھ سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار آٹھ سو چہتر کیسز رپورٹ ہوئے ملبر میں اب تک سینٹس لاکھ دو ہزار چھ سو سات افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار دو سو اسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ چھ سو سولہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ پانچ سو سولہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار دو سو تینٹالیس سن میں دو ہزار پانچ سو تیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو باسر اسلام آباد میں ایک سو چوراسی بلوچستان میں ایک سو چالیس گلگت بلتستان میں نواسی اور آزاد کشمیر میں چھہتر مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھارت کو کلبوشن یادف کے لیے وقیر مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی جبکہ ملک کے دو سینئر وقلہ نے عدالتی معاونہ سے معذرت کر لی ہے مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھارت کو راہ کے حاضر سرویس دہشتگرد کلبوشن یادف کے لیے وقیر مقرر کرنے کی دوسری ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آتھر منولا کی سربراہی میں لارجر بینچ آج کلبوشن یادف کو وقیر فراہم کرنے کے لیے وزارت قانون کی درخواست پر سمات کرے گا سمات کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں غیر متعلقہ افراد کو اہاتح عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں صرف وقلہ متعلقہ عاملہ سائلین اور میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے دو سینئر وقلہ مغدوم علی خان اور عابد حسن منٹو نے عدالتی معابنت سے معذرت کر لی عابد حسن منٹو نے خراب سے ہے جبکہ مغدوم علی خان نے پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر پیش ہونے سے معذرت کر لی عابد حسن منٹو نے اپنے جواب میں کہا کہ یہ ان کے لیے اجاز کی بات ہے کہ عدالت نے معابنت مقرر کیا کچھ سال قبل وقالت سے ریٹائر ہو چکا ہوں اپنی عمر اور جسمانی کمزوری کی وجہ سے عدالت میں پیش ہونے سے قیصر ہوں مغدوم علی خان نے کہا کہ عدالتی معابنت کرنا میرے لیے باعث فقر ہے تاہم پروفیشنل وجوہات کی بنیاد پر عدالتی معابنت نہیں کر سکتا اسلام آباد حائی کورٹ نے امریکی شہری ابلاغر سنتیہ ڈیریچی کو پندرہ روز میں ملک چھوڑنے کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے خلاف کیس میں پیپس پارٹی کے رہنما چودری افتقار کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد حائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر منولا نے کیس کی سمات کرتے ہوئے درخواست منظور کی چودری افتقار کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق سنتیہ ڈیریچی بغیر ویزے کے پاکستان میں قیام نہیں کر سکتی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ امریکی شہری سنتیہ ڈیریچی کی ملک بدری روکے جانے کی ایک کیس میں متاثرہ فریق ہیں چودری افتقار کی دائر کی گئی درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ سنتیہ ڈیریچی نے درخواست میں حقائق کو چھپایا ہے کیس میں ہمیں فریق بنایا جائے اسلام آباد حائی کورٹ نے امریکی شہریہ و بلوگر سنتیہ ڈیریچی کو پندرہ روز میں ملک چھوڑنے کے لئے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے خلاف کیس میں پیپرس پارٹی کے رہنما چودری افتقار کی فریق بننے کی درخواست منظور کر لی نے ہی باٹنے شروع کیے تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ایک بیان میں شہباز گل نے کہا کہ غداری اور مسلمان کے سرٹیفیکیٹ نواز شریف نے ہی باٹنے شروع کیے تھے انہوں نے بین ازیر بٹو کو ریاست کے لئے خطرہ اور امران خان کو یہودی ایجنٹ کہا سپریم کورٹ آ کر پیپرس پارٹی کی حکومت اور قامی سلامتی پر حملہ کیا شہباز گل نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی پر بھارتی اور یہودیوں سے فنڈس لینے کا فورن فنڈنگ کیس دوسروں پر غداری کے الزامات اور خود بغیر ویزا جندال سے خفیہ ملاقاتیں مقبوضہ کشمی کی قیادت کے بجائے جندال کے گھر جانا اور نیپال میں مودی سے خفیہ ملاقات یہ سب کیا تھا یہ ہے وہ نواز شریف زہنیہ جس نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیوٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سنا اللہ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف پہلے کرپشن کا بیانیاں لائے گیا اب غداری پر اتر آئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانہ سنا اللہ نے کہا کہ نائب کے ذریعے انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف پہلے کرپشن کا بیانیاں لائے گیا اب غداری پر اتر آئے ہیں نماز شریف کو اللہ نے عزت دی حکومت صرف پروپاگینڈا کر رہی ہے نماز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ درش ہوا ہے تین بار کے وزیراعظم کو غدار قرار دینا افسوسناک ہے حکومت بتائے کہ دھائی برسوں میں کیا کیا جلسوں کے صرف اعلان سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے یعنی ان کے پاس ماں سوائے دہشت گردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے دو دھائی سالوں میں ماں سوائے دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور ماں سوائے غداری کے سٹیفکٹ تقسیم کرنے یہ بتائیں ان کی کارکردی کیا اور کیا ہے شیخ رشید کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رانہ سنہ اللہ نے کہا کہ شیخ رشید نے مریم نواز کے بارے میں جو بیان دیا ہے اس پر تنبی کرتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہیں اب حد ہو گئی ہے مریم نواز کو مخاطب کرنا شیخ رشید کو مہنگا پڑے گا شیخ رشید مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے لیے منتیں تڑھ لے کرتے تھے پارٹی میں اس کی سفارش بہت اہم شخصیات کرتی تھی اس وقت نواز شریف کو کہا تھا کہ اس کو شامل کر لیں ورنہ یہ غلازت پھیلائے گا میں نے اسی چھیتے ٹلی کو میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح دوم بھالاتے ہوئے دیکھا کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کر لیں لیکن اس وقت شاید میاں صاحب اسے معاف کر دیتے کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اس کے سفارشی تھے وہ کہتے تھے میاں صاحب کو کہ یہ اس کے موں کے ساتھ کتا بندہ ہوا ہے تو میاں صاحب اس کو آپ شامل کرنے ورنہ یہ آپ کے خلاف جوہای بھمکے گا ایک ریزویشن پاک پرانے بھی یہ خنو جوہا ہوا نکام دہی ہے اور آپ سورتے ہیں subscribe tag tv youtube channel and press the notification button